اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اسلام علیکم پیارے سے ورز کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے و خیئیت سے ہوں گے آج میں پری کے لہری کچن میں آپ سب کے لئے کیا لے کر آئی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کچن میں بڑی مزدار سی آج میں ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بچے بڑے سب بہت شوک سے کھاتے ہیں افتار ٹائم میں آپ بنائے اپنے بچوں کے لئے اور میں نے یہ ایلو کو اور سپیگتی کو بوائل کر لیا تھا ٹھیک ہے بوائل کر کے میں نے تھنڈے پانی سے نتار لیا یہ میرے چکن کو میرینیٹ کیا ہوا ہے نمک کالی میلچیں اور تھوڑی سفیت میلچیں ملائی تھی اور سرکہ ملا کے میں نے دو گھنٹے کے لئے میرینیٹ کے لئے رکھ دیا تھا اب ہم لیتے ہیں دیچکی اس میں میں نے اوئل لیا ہے اور ایک لیسن کے جو میں نے بی بی کاٹ لیا تھے ٹھیک ہے فرائی کر رہے ہیں اب میں نے میرینیٹ کیا ہوا چکن دیچکی میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو اچھا سا فرائی کریں گے ون بے ون اس میں ہم سوسیز ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں اچھا سا ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور میرینیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مسالہ اندر تک جوسی جوسی سا بنا دیتا ہے نا چکن کیوبس کو یہ دیکھیں ایک چھمچ میں ڈالوں گے اس میں سویا سوس اور ہم اسے اچھا سا میکس کریں گے یہ دیکھیں فرائی کرتے ہیں سویا سوس کے بعد اگلا سٹیپ جائے گا ہمارا سوسس جا رہا ہے چیلی سوس ٹھیک ہے یہ بھی ایک چھمچ ڈالوں گے آپ حسبی سائکا جتنا پسند کرتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں سوس اور اس کے بعد یہ پہری پہری ہوت سوس جا رہا ہے ایک چھمچ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ آج ہمارا چکن پاسٹا اچھا سمجھدار سا ریڈی ہوگا یہ دیکھیں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ تک ٹھیک ہے اچھا سب فرائی ہو جائے گا سارے سوسس اچھے سے میکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے جو بوائل کی ہوئی تھی ہے وہ ڈالیں گے پاسٹا اس میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے اور چھمچ کے ساتھ ہم نے ان کو میکس کرتے جانا ہے تاکہ مسالہ چکن مسالہ ہماری اس پاسٹے میں کی اندر تک جائے میکس اچھا سا مسالہ سب کو لگے اگر ہمیں کٹھے ڈالیں گے تو وہ نہیں آئے گا اس لئے آپ زیادہ اگر ہوا کریں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو پہلے میکس کرو پھر ڈالو پھر میکس کرو سب کو چار چاند لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ما شا اللہ میں سپیگتیز میں ڈالوں گی بوائل کی ہوئی وہ بھی ایسے ہی ڈالوں گی ون بے ون کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ افتاری میں ضرور بنایئے گا کیونکہ بچوں کی بہت پساند آتے ہیں بچے پیٹ بھڑ کے کھاتے ہیں بڑے مزدار سا سپائیسی سا ہمارا چکن پاسٹا ریڈی ہو رہا ہے اور بن بھی جھٹ پٹ جاتا ہے آپ چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ لیا کریں جب بچے مانگیں تو ریڈی کر دیا کریں بہت جلدی بننے والا ماں کے لئے تو بہت ہی اچھی ریسپی ہے کہ جھٹ پٹ بننے والی ہیں یہ دیکھیں اب ہم سب اس کو مکس کریں اور اس میں جا رہا ہے ٹویٹو کیچپ جو بچوں کی جان ہیں سب بچے تقریبا بہت شوک سے کھاتے ہیں کیچپ اور پراٹھے کے ساتھ بھی لائک کرتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا تو بہت شوک سے کھاتا ہے کیچپ مایونیز یہ بھی ہیلتی فوڈ میں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ بڑی اچھی کشپو آ رہی ہے بہت اچھا ریٹی ہو گیا ہے ہمارا چکن پاسٹا اب میں اس کو ڈشاوٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشااللہ کتا پیارا لگ رہا ہے کتا پیارا لگنے کے بہت بہت ہی مزے کا بنا تھا اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا افتار ٹائم میں بھی اور ویسے بھی کسی برڈے پہ ویسے بھی اگر سنڈے ویکنڈ پہ بچوں کو بہت پسند آتا ہے شوک سے کھاتے ہیں ڈینر میں لنچ میں بنا کے بچوں کو دیں اب میں پری کے کیجن سے آپ سب سے اجاز شاتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا